جنرل باجوا سے بات ہو رہی تھی جنرل باجوا نے فضل رحمان کو ڈیزل کہنے سے منع کیا میں نے آرمی چیف سے کہا میں نہیں کہتا عوام نے اس کا نام رکھا ہے وزیراعظم کا دیر میں عوامی جلسے سے خطاب کہا عدم اعتماد کر کے ان لوگوں نے مجھے موقع دے دیا ایک گین سے تین وکٹیں گراؤں گا تین چوہیں میرا شکار کرنے نکلے ہیں مگر جلد ان کا شکار ہوگا سری سٹوجز نے جس ادارے پر ہاتھ رکھا اس کو برباد کر دیا ملک کا سب سے بڑا بزدل آدمی باہر بیٹھا ہے وہ بھگوڑا بھی ہے اور جھوٹا بھی زرداری ملک کی سب سے بڑی بیماری ہے چوباز شریف سوٹ پہن کر کہتا ہے سر مجھے موقع دیں بلاول اتنا پیسہ لگا کر اسلام آباد گیا اور وہاں جا کر بولا کانپے ٹانگ رہی ہیں جان دینی پڑی تو بھی ڈاکووں کو نہیں چھوڑوں گا اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ نیوٹرل رہی نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں ہمیں اچھائی کا ساتھ دینا چاہیے عمران خان اپنی زبان کو لگام دو برنہ ہمیں لگام ڈالنا آتی ہے شہباز شریف کی بارننگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف بوٹ پالش کر رہا تھا تم بتاؤ تم کیا کر رہے تھے افواج پاکستان کی قربانیاں کسی سے دھکی چپی نہیں تم نے لنڈن میں بیٹھ کر افواج پاکستان پر تنقید کی بولے عمران نیازی الزامات چھوڑ دو جو حرام کی کمائی تم کھاتے ہو اس کا حساب دینا پڑے گا ڈی چوک پر آنا چاہتے ہو تو آؤ ہم تیار ہیں تمہیں ناکمچنے چپ آئیں گے جس جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں دیں کہ اس کو پٹڑی سے اتارنا چاہتا ہے بنی گالا میں جو کچھ ہوتا ہے ہمیں سب علم ہے ہمارا مو مت کھلوایا جائے عمران خان کو لگام ڈالی جائے مولانا فضل رحمان نے بھی تمبیل کر دی کہا زبان بتا رہی ہے تم اس منصف پر بیٹھنے کے اہل نہیں آپ سیاسی جنگ لڑے جیسے دنیا میں ہوتا ہے عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تو معاملات سڑکوں کی طرف جائیں گے عمران خان سن لو ہم تمہیں جام کرنا جانتے ہیں کل اجازت دی تو کارکنوں نے ایک گھنٹے میں ملک جام کر دیا فضل رحمان اور آپوزیشن لیٹر شہباز شریف کی ملاقات عدم اعتماد کی تحریکوں کامیاب بنانے سے متعلق حکمت عملی پر غور پارلمنٹ لوجرز میں پیش آنے والے واقعی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں ایمکی ایم اور دیگر حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتوں سے متعلق بھی تبادلہ خیال لندن میں اہم سیاسی بیٹھک پی ٹی آئی رہنما علیم خان کی نواز شریف سے ملاقات گلے شکوے کیے ان کے ساتھ تین سال میں کیا کیا ہوا سب بتایا پنجاب میں عثمان بوزدار کی بیٹ گووننس کے حوالے سے تحفظات سے آگاہ کیا تین گھنٹے طبیل ملاقات بدھ کے روز ہوئی لمبی ملاقات میں دو بار چائے کا دور چلا ملاقات نماز مغرب کے بعد ختم ہوئی اسحاق دار اور نواز شریف کے بیٹے بھی میٹنگ میں شریک تھے جہانگیر ترین نے شرکت نہیں کی ملاقات کا احتمام مشتارکہ دوستوں نے کیا تھا حکومت کا ساتھ دینا ہے یا اوپوزیشن کا مسلمی فقاف اگلے اٹھالیس گھنٹے میں فیصلہ کر لے گی پارٹی کے اندر دباؤ بڑھ رہا ہے وزدرہ کمیٹی نے بتایا کہ وزیراعظم عثمان بوزدار کو بدلنے پر راضی ہو گئے ہیں تارک بشیر کا دعویٰ بولے ہم نے وزدرہ سے سوال کیا کہ ایسا کب ہوگا جس پر وزدرہ نے بتایا کہ پہلے ادھم اعتماد گزر جائے کیا حکومت نے ہمیں بچہ سمجھا ہے حکومت ہمیں لولی پاپ دے رہی ہے کیسے یقین کر لیں کہ ادھم اعتماد کے بعد کمیٹمنٹ پوری ہوگی وزیراعظم چیزیں سیریس لیں انہوں نے انڈر سکسٹین تین میدان میں اتاری ہے مسلمی کاف اور پی ٹی آئے ایک پلیٹ فارم پر ہیں امید ہے اتحادیوں کی طرف سے وزیراعظم پر اعتماد کا جلد اعلان کیا جائے گا پنجاب میں ایک انار سو بیمار والا حال ہے سب کو مطمئن کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کہ علیم خان اور جہانگیر ترین کو پی ٹی آئے کا حصہ تصابر کرتے ہیں وہ وہی فیصلے کریں گے جو پی ٹی آئے کے حق میں ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویج الہی کی ملاقات تحریک ادم اعتماد اور ملک کی سیاسی صورتحال پر دفتگو جس نے قانون ہاتھ میں لیا میں اسے نہیں چھوڑوں گا کچل کے رکھ دوں گا کوئی لحاظ نہیں کروں گا کہ یہ کتنا بڑا لیڈر یا پارٹی ہیڈ ہے جو ملیشہ کے لباس میں اسلام آباد آیا نہیں بچے گا وزیر اطلاعات شیخ رشید کا آواز پیغام تحریک ادم اعتماد اور ووٹنگ کے روز پارلیمنٹ ہاؤس رینجرز کے حوالے کرنے کا اعلان کہا فضل الرحمان پہلے بھی استعمال ہوئے اب بھی ہو رہی ہیں نواز شریف اور آصف زرداری فضل الرحمان کو مذہبی کارڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہیں یہ ادم اعتماد سے پہلے اسلام آباد میں افرا تفریح چاہتے ہیں آپوزیشن تحریک ادم اعتماد سے بھاگنا چاہتی ہے ایک تو بہتر بندے ہیں تو لائیں ورنہ چپ کر کے پرانی تنخواہ پر کار کریں آپ عمران خان سے ذاتی لڑائی لڑنے جا رہی ہیں جمہوری نہیں اس سے آپ کی سیاست کا پتہ صاف اور جھاڑو پھر سکتا ہے پارلیمنٹ لوجز میں داخلے پر انصار الاسلام کے کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج اٹھارہ نامزد اور تیس نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت حجوم اکٹھا کرنے اور بلوا کرنے کی دفعات شامل جتھے کی صورت میں ریڈ زون میں زبردستی داخل ہو کر دفعہ ایک سو چوالیز کی خلاف ورزی کی گئی پارلیمنٹیرینز کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا ایف آئی آر کا مطلب پارلیمنٹ لوجز میں کارک ڈاؤن کے بعد گرفتار کیے گئے جے یو آئی کارکن رہا دونوں ایمینز کو بھی چھوڑ دیا گیا دوبارہ احتجاج کے پیش نظر پارلیمنٹ جانے والے تمام راستے خاردار تارے لگا کر سیل کر دیا گئے پاکستان کی فضاؤں کا دفاع ناقابل تسخیر جدید آلات اور ہتیاروں سے لحظ فائر ائر کرافٹ فائٹر ائر کرافٹ جے ٹین سی کی ائر فورس میں شمولیت جے ٹین سی سٹیجیک جوہری ہتیار لے جانے اور فضا سے زمین اور سمندر میں ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رہتا ہے یہ تیارہ بھارت کے فرانسیسی ساختہ رفیل کے مقابلے میں اپگریڈٹ ٹیکنالوجی سے لیس ہے تیاروں کی فضائی کے بیڑے فضائیہ کے بیڑے میں شمولیت کی تقریب میں وزیراعظم کی شرکت گادو فونر دیا گیا وزیراعظم نے تیارے کا معاینہ کیا تقریب سے خطاب میں کہا ہماری مسلح فاج اور قوم نے دہشتگردی کا بہادری سے مقابلہ کیا کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا وزیراعظم نے کہا ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے جیسے جیسے ملک کی آمدنی بڑھے گی پہلی ترجیح غربت کا خاتمہ ہوگا دوسری ترجیح اپنے دفاع پر خرچ ہوگا ائر چیف نے خطاب میں کہا ہم چالنجنگ دور میں رہ رہی ہیں جی ٹین سی کی شمولیت کے دفاعی صلایت مزید مضبوط ہوگی وزیر داخلہ شاہ محمود قریشی کی موڈی کو للکار کہتے ہیں کہ ستائیس فروری دوہزار انیس میں بھارت کو مو توڑ جواب دیا موڈی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی نندن کی چائے ابھی انڈی نہیں ہوئی بھارت میں آئندہ بھی کوئی مہنجوئی کی تو مو توڑ جواب دیں گے بولے کہ پاکستان پورا ملک ہے خطے میں استحقام چاہتے ہیں عالمی برادری حالیہ بھارتی جارہیت کا نوٹس لے بھارتی اقدام سے حادثاتی جنگ کے خدشات ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے رکنے قومی اسمبلی قورم شہزاد اور رکنے پنجاب اسمبلی کرنل ریٹائر غزن پر عباس شاہ کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادل خیال عرقین اسمبلی کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار عثمان بزدار نے کہا ہم سب ایک ہیں اور ایک رہیں گے تحریک ادم اعتماد کے ذریعے اپوزیشن نے اپنے لیے گڑھا کور لیا اپوزیشن کی منفی سیاست تحریک ادم اعتماد کے ساتھ ہی اپنے انجام کو پہنچے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خاتون اول کے بارے میں بلاول بھٹو کے بیان کی مضمت عثمان بزدار نے کہا کہ ناماکول بیان اخلاقی دیوالیا پر کا ثبوت ہے بلاول بے بنیاد الزامات لگانے کی بجائے پہلے اپنا گھر دیکھیں